سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا آج کا یہ اپیسوڈ ایک ایسے سیریل کلرز سیریل ریپسٹ کے بارے میں ہے جس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تیس سے زائد معصوم بچوں کے ساتھ نہ صرف بلتکار کیا تھا بلکہ انہیں تڑپا تڑپا کر قتل بھی کر دیا تھا انسانی معاشرے میں کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہی کئی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان اتنا بھی سنکی ہو سکتا ہے لوگ اسے حیوانیت اور طرح طرح کے عجیب و غریب اور بیانگ القابات دیتے ہیں مگر چند دنوں یا چند حدیتوں کی حد تک کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ انسان اکثر کئی اہم اور ضروری باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے اور پھر ایک ایسے ہی واقعے کا رونما ہونا ضروری ہو جاتا ہے انسان کو ستر کرنے کے لئے آج کا یہ سیریل کلر اتنا ظالم اور بے رہم تھا کہ اس سیریل کلر ریپسٹ نے کئی بچوں کو زندہ دفنا دیا تھا اپنی اس شیطانی سوچ کے چلتے ہی اس نے خود کو اپنے علاقے میں جرم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بنا رکھا تھا صرف سات سال کے عرصے میں اس سیریل کلر نے کئی معصوم بچوں کو زندہ دفنایا تھا اور ان کے شکار تمام بچوں کی عمرے چودہ سال سے کم تھی یہ سیریل کلر اپنے بچپن سے ہی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اپنے بچپن میں ہی اس سیریل کلر نے جیل کی سکتیوں کو سہنے اور مشکل سے مشکل حالات میں زندہ رہنے کے گرہ اپنے آقاؤں سے سیکھ لئے تھے اسے ان کے نام کے بجائے کسا کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے شکار پر اس طرح ٹوپڑتا تھا جس طرح کسائی بکرے پر وہ اپنے ہر شکار کو قتل کرنے سے پہلے ان کے ساتھ بلدکار کرتا تھا کیونکہ ان کے بچپن میں وہ بھی کچھ اسی طرح کی حالات سے گزرا تھا اور اپنے گینگ کے ہر صدسے کے ساتھ ان کے ناجائز سنبند تھے اس دوران احمد نامی ایک بارہ سالہ لڑکے نے ان کی گینگ میں شمولیت اکھیار کی تو اس حیوان سیریل کلر نے ان کے ساتھ بھی بلدکار کرنے کی کوشش کی تو وہ لڑکا کسی طرح بچ کر پولیس میں ان کی شکایت کر ڈالی پولیس نے انہیں گریتار تو کیا مگر ناکافی ثبوتوں کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا اپنی رہائی کے بعد اس سیریل کلر نے اس لڑکے کو بھی ریب کرنے کے بعد قتل کر دیا یہ سیریل کلر اکثر اپنی رہائشگاہ بدلتا رہتا تھا اور اکثر ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا تھا جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر نہ ہو اور اپنی ہواس کی پیاس بجانے کے واسطے وہ پھرپاد پر سونے والے گریب بچوں کو لالش دے کر الگ کرتا اور بلدکار کے بعد انہیں نیم مردہ حالت میں ہی دفنا دیتا 2006 میں اس گینگ کی جرائم اس وقت میڈیا میں آئیں جب اس گینگ کے دو کارندے پولیس کے ہتھے چڑ گئے اس سیریل کلر کا اصل نام تو عبد الرحمن منصور تھا مگر لوگ اس کو آل تربانی کے نام سے جانتے تھے کیونکہ یہ اپنے ہر شکار کو بلدکار کے بعد ننگا کر کے ریلویٹ ٹریک پر پھینک دیتا تھا ایجپٹ میں آل تربانی کے معنی ایکسپریس ٹرین کے ہیں اس کی گریپتاری کے بعد ایجپشن سیریل کلر منصور عرف آل تربانی کے نام سے کئی ریسٹورنٹ اور ہوتل کھولے گئے کیونکہ یہ لوگ ایجپشن سیریل کلر سیریل ریپسٹ کو ماردانگی سے تشبیح دیتے تھے شہر کے کئی ٹرانسپورٹرز اور چروہوں نے بھی گھاڑیوں اور بیٹ بکریوں کے نام بھی آل تربانی رکھے تھے صرف یہ نہیں بلکہ کئی بڑے بڑے بزنیس کے نام بھی تبدیل کر کے ارتربانی رکھا گیا تھا کیونکہ یہ وارڈ ایجپ کا مشہور ترین وارڈ بند چکا تھا ان کو گریتار کے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے جرائم قبول کیے اور عدالت نے اس سیریل کلر ریپسٹ کو 2006 میں سزائے مو کی سزا سنا دی چار سال ان کو جیل میں رکھنے کے بعد 2010 میں انہیں فانسی دے دی گئی اور ایجپ کے لوگوں نے سکہ سانس لیا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو تینکیو